اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں نیوز ون میں ہوں شمائلر شرد ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے بارشوں اور ان سے ہونے والے نقصانات کی مغربی ہواوں کا سسٹم بلوچستان میں داخل ہو گیا گوادہ سمیت مختلف شہروں میں موسلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے ندی ناروں میں تغیانی کے خطرے کے باعث پی ٹی ایم اے نے الرڈ جاری کر دیا ہے خبر پختونخواہ میں حالیہ بارشوں کے باعث مختلف حادثات و واقعات میں بتیس افراد جان بھاگ اور تالیس زخمی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ وزیر آباد میں بھی چھت گرنے اور کرنٹ لگنے سے باپ بیٹے سمیت تین افراد جان سے گئے بلوچستان میں بارش کا نیا سلسلہ جلتھل ایک الرڈ جاری سبائی وزلائی انتظامیہ کو ہنگامی اقدامات کی ہدایت تفتان نوکنڈی اور دالبلدین سمیت پاک ایران اور پاک اگوان سردی علاقوں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے ندی نالوں میں تغیانی آگئی بلوچستان میں مغربی ہواوں کا کراچی میں بھی اثر کراچی میں مطلع عبر آلود ہے جس کے باعث شہر میں آج راست گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے پرویجنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کی جانب سے ایڈوائزری میں کہاں گیا ہے کہ مغربی ہواوں کا سلسلہ جنوب مغربی بلوچستان میں داخل ہونے کے بعد اس سسٹم کے زیر اثر کراچی ڈیویجن میں اٹھارہ اور امنی سپریل کو گرہ چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی شدت اور کہیں موصلہ دھار بارش کا امکان ہے پی ڈیویجن میں یہ بھی کہنا ہے کہ اس سسٹم کے زیر اثر جام شروع دادون شہروفیروز ہیدراباد دادو مٹیاری ٹنڈو محمد خان ٹنڈو علا یار ٹھٹھا سجاول بدین میرپرخاس عمرکورت ازلہ میں بارش ہوگی مطالقہ محتموں کو حفاظت اقدمات کی ہدایت کی گئی ہے سن کابینہ کے آٹھ وزراء نے حلف اٹھا لیا گورنر سن کامران ٹیسوری نے نئے وزراء سے حلف لیا حلف اٹھانے والوں میں جام اکرام دھارے جو مکتوب محبوب ریاض شرازی دوست علی راہمو شاہد تھیہم محمد علی ملکانی شاہینہ شیر علی اور تارک تالپون شامل ہیں سن کابینہ کے وزراء کی تعداد اٹھارہ ہو گئی ہے میں صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی وفادار رہوں گا کہ میں بحیثیت وزیر حکومت صوبہ سن اپنے فرائض وکارہ منصبی امانداری اپنی انتیاہی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استحقام و بہبودی اور خوشالی کی خاطر سرانجام دوں گا اللہ تعالی میرا حامی و ناصر ہو اور میری رہنمائی فرمائے آمین سادر عاصف علی زرداری سابق وزرع آزم نواز شریف اور یوسر فضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں سے متعلق ریفرنس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے نیب نے احتساب عدالت اسلام آباد سے سابق وزیر آزم نواز شریف کو ریفرنس سے بری کرنے کی استعدا کرتی ہے توشہ خانہ گاڑیوں سے متعلق ریفرنس میں نیب نے سابق وزیر آزم نواز شریف کو شامل تفتیش کرنے سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل درامت رپورٹ جمع کرا دی نیب نے سابق وزیر آزم نواز شریف کو ریفرنس سے بری کرنے کی استعدا کر دی نیب رپورٹ میں محقف اپنایا گیا کہ سعودی عرب حکومت کے جانب سے انیس سو ستانوے میں گاڑی اس وقت کے وزیر آزم نواز شریف کو توفے میں دی گئی اس وقت کے وزیر آزم نواز شریف نے توفے میں ملی گاڑی کو توشہ خانہ میں جمع کروا دیا گیا بعض ازاں توفے میں ملی گاڑی کو وفاقی ٹرانسپورٹ پول میں شامل کر لیا گیا تھا نیب رپورٹ کے مطابق دوہزار آٹھ میں اس وقت کے وزیر آزم یوسر زاگلانی نے نواز شریف کو گاڑی خریدنے کی آفر کی نواز شریف نے گاڑی توشہ خانہ سے نہیں بلکہ وفاقی ٹرانسپورٹ پول سے خریدی نواز شریف نے گاڑی کی قیمت ادائیگی جالی بینک اکانٹ سے نہیں کی نواز شریف نے توفہ ملی گاڑی کو توشہ خانہ میں جمع کرایا خریدتے وقت گاڑی توشہ خانہ کا حصہ نہیں تھی رپورٹ میں استعداد کی گئی کہ عدالت نواز شریف کو توشہ خانہ ریفرین سے خارج یا بری قرار دے سکتی ہے وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس کی بندش سے متعلق رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے وزارت داخلہ کے مطابق روہ سال سترہ فروری کو ایکس کی بندش کے حکمات جاری کیے گئے ایکس حکام کے عدم تعاون اور حکومت پاکستان کے حکمات کی پاسداری نہ کرنے پر پلیٹفارم پر پابندی آئیت کی گئی سندھ ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو سوشل میڈیا اپلیکیشن ایکس کی بندش سے متعلق لکھا گیا خط واپس لینے کا حکم دے دیا ہے ایکس اور انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف درخواست کی سما چیف جوستس سندھ ہائی کورٹ نے کی وکیل درخواست گزار نے کہا کہ وزارت داخلہ نے تصریم کیا کہ ایکس کی بندش کے لیے پی ٹی اے کو خط لکھا تھا لیکن ایکس کی بندش کی وجوہات نہیں بتائی گئی چیف جوستس سندھ ہائی کورٹ نے اس تفسار کیا کہ کس وجہ سے ایکس بند کیا گیا ہے ایڈیشنل ایٹرنی جنرل نے ایکس کی بندش سے متعلق وزارت داخلہ کا نوٹیفکیشن پڑھ کر سنایا سندھ ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو ایکس کی بندش کے لیے پی ٹی اے کو لکھا گیا خط واپس لینے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ایک ہفتے میں وزارت داخلہ کا خط واپس نہیں لیا گیا تو عدالت اپنا حکم جاری کرے گی سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود اکوریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات ہوئی چیف جوستس نے ایف آئی اے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ وزارت خارجہ کے بجائے وزارت داخلہ مددی کیوں بنی چیف جوستس ہائی کورٹ کے استفسار پر ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ سیکیٹری داخلہ نسیم کھوکر کی شکایت کے بعد انکواری کی گئی انکواری میں معلوم ہوا کہ آفیشر سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن فائف کے خلاف ورزی کی گئی ہے جس پر وزارت داخلہ اس مقدمے کی مددی بنی عدالت نے کیس کی مزید سمات بائیس اپریل تک ملتوی کر دی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سعودی وفت کے دورے کے نتیجے میں پاکستان میں عربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی سرمایہ کاری کی پاکستان میں آمد اور منصوبوں کی تکمیل یقینی بنانا ہے پرانے طریقہ کار پر چلنے کی گنجائش ہے اور نہ ہی وہ اس کی جازہ دیں گے کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ عوام سے کیے گئے اہد کے مطابق پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کیلئے دل رات کام کریں گے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کابینہ ارکان کو عید کی مبارک بات دی وزیراعظم نے انفاقی کابینہ اور مطالقہ حکام کی سعودی وفد کی کامیاب دورے کے لیے کابشوں کی تعریف کی شباز شریف کا کہنا تھا کہ سعودی وفد پاکستانی بزراء اور حکام کی تیاری سے متاثر ہوا اور سعودی وزیر خارجہ نے اس کا برمنہ اظہار کیا انہوں نے بتایا کہ سعودی وفد کے دورے کے نتیجے میں پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی ہمیں اس طرح محلت اور لگن سے اس سرمایہ کاری کی پاکستان میں آمد اور منصوبوں کی تکمیل یقینی بنانا ہے اس سوالے سے نہ تو پرانا اتریکہ کار پر چلنے کی گنجائش ہے اور نہ میں اس کی اجازت دوں گا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اپنی عوام سے کیے گئے اہد کے مطابق پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دن رات محلت کریں گے پورا یقین ہے کہ اگر ہم اسی طرح محلت کرتے رہے تو پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور معاشی استحقام کے عداف جلد حاصل کر لیں گے دوست ممالک کی طرف سے سنجیدگی کے ساتھ معاملات پر بات ہو رہی ہے خارجہ پولیسی کامیابی کی جانب بڑھ رہی ہے وزیراعظم کا دورہ سعودی عرب انتہائی کامیاب رہا وفاقی وزیر اطلاعات اطولہ تارر کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا وریفنگ کہا کہ معیشت میں بہتری کے اثرات جلد عوام تک پہنچیں گے اطولہ تارر کا کہنا تھا کہ اوپوزیشن کا بلوچستان میں ہونے والا پہلا جلسہ نہ کام رہا جلسے میں کیمرہ تیکنیک کے ذریعے مجمع کو زیادہ دکھایا دیا اوپوزیشن کی تحرین فیض عبادرنہ کمیشن کی ریپورٹ پر کابینہ میں کوئی بات نہیں ہوئی ہماری فورن پولیسی کے اندر ایک نیا باب ہے نیا موڑ ہے کہ پاکستان کو دوست ممالک کی طرف سے جو عزت تقریم دی جارہی ہے اور جس سنجیدگی سے پاکستان کے ساتھ معاملات ڈسکس کیے جارہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مصبت خبریں آ رہی ہیں اس کے پیچھے بڑی محنت ہے سب کی طرف سے یہ کہا جارہا ہے کہ حکومت معیشت کی بہتری میں بڑا قلیدی کردار دا کر رہی ہے اور بہت جلد معیشت کے اندر جو بہتری شروع ہوئی ہے اس کے اثرات عام عوام تک پہنچیں گے گورنر ہاؤس کراچھ میں سنگ کابینہ کے وزراء کی تقریب حلف پرداری گورنر سنگ کامران ٹیسوری نے آٹھ نئے صوبائی وزراء سے حلف لیا یہ نیاب کیس ہے سائیفر کیس نہیں جیل ٹرائل میں میڈیا اور پابلک کا ہونا ضروری ہے بیریسٹر گوھر نے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ میڈیا کو اس کیس سے دور رکھیں جیل ٹرائل کے دوران آج دروازے لوگ تھے ملنٹ ایکس ویس میں خاتون پر پولیس حلکار کے تشدد اور ہلاکت کا معاملہ بھاولپور کے تھانا چنی گھوٹ میں مریم بی بی کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج کھلیا گیا ہے خاتون کی ایک اور ویڈیو نے معاملے کو مزید الجا دیا ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق خاتون کی موت ہڈیاں ٹوٹنے اور زیادہ خون بہ جانے سے ہوئی ریلوے پولیس کانسٹربل میر حسن اور دو نامعلوم اہلکاروں کے خلاف درج مقدمے میں قتل کی دفعہ شامل کی گئی ہیں ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ ریلوے پولیس اہلکار مریم کو بری نظر سے دیکھ رہا تھا شیرخانی سے منع کرنے پر پولیس اہلکار نے تشدد کیا ملزمان نے پیسے اور زیورات چھین کر چلتی ٹرین سے دھکا دے دیا پولیس کے مطابق مقدمے میں نامزد ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی ہے مریم بی بی کی موت حاصل کے نتیجے میں ہوئی اس نے خودکشی یا واقعی اسے قتل کیا گیا ان میں سے کسی سوال کا حتمی جواب نہیں مل رہا پوست مارٹرم رپورٹ کے مطابق خاتون کی موت ہڈیاں ٹوٹنے زیادہ خون بہ جانے سے ہوئی جسم پر تشدد کے پانچ نشانات بھی پائے گئے دوسری جانب ٹرین میں سفر کے دوران مریم کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ بچوں کے امران نظر آتی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون بار بار ہاتھ کو فضا میں بلند کرتی ہے واقعی کی ابتدائی معلومات میں بچوں کے حوالے سے یہ بیانات بھی سامنے آئے تھے کہ مریم بی بی کا ذہنی توادن ٹھیک نہیں تھا اسے دورے بھی پڑتے تھے پنجاب حکومت کے جانب سے روٹی اور نان کی قیمت میں کمی کا تو اعلان کیا گیا لیکن اس پر عمل درامت نہ ہو سکا راول پنڈی میں نان اب بھی پچیس سے تیس روپے جبکہ روٹی بیس روپے میں فروخت کی جا رہی ہے آفتاب جہاں کے ریپورٹ سستی روٹی کے حکومتی دعوے نان بھائیوں نے ہوا میں اڑا دیئے نان بھائی ایسوسییشن نے پنجاب حکومت کے جانب سے روٹی سوڑا روپے اور نان بیس روپے میں فروخت کرنے سے انکار کر دیا شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اپنے ہی فیصلے پر عمل درامت کروانے میں ناکام ہو چکی ہے ریلیف کے دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن انہیں کوئی ریلیف نہیں ملتا بلکل ایسے ہی ہے حکومت نے اور بھی بہت سے علانات کی ہیں جس پر ایمیلیمنٹ نہیں ہوا شہری حکومتی کرکردگی سے ناخوش ہیں کہتے ہیں غریب عوام گیس بچھلی کے بل ادا کرے یا مہنگی روٹی خرید کر کھائے اصل میں ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے صرف آٹے کی بات نہیں ہے بجلی گیس اور ٹیکسیز ہوتے ہیں بہت سارے ہم خود خریدتے ہیں روٹی ادھر سے ہی بیس روپے کی لے رہے ہیں لیکن کیا کریں مجبوری ہے ان کو جو ابھی ریٹ ہے وہ دس زار پوائنچوں کا مل رہا ہے اگر یہی بوری اگر نو زار کی ملے گیس کے پرائز نیچے آئے بجلی کے پرائز نیچے آئے لوگوں کے اوپر ظلم نہ کریں آئے دن جو نہ کبھی بجلی مہنگی ہو جاتی ہے کبھی گیس مہنگی ہو جاتی ہے حکومت عوام کو ریلیف دینے کے احکامات تو جاری کر دیتی ہے لیکن اپنے ہی جاری کردہ احکامات کو عملی جامع پہنانے سے قاسر ہے کیمرمن بلال ستی کے ہمراف تاب جہان نیوز ون راول پنڈی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ عراقین اسمبلی اپنے حلقوں میں سرکاری نرخ پر روٹی اور نان کی فروخت کی مونیٹرنگ کو یقینی بنائیں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مختلف ازلہ کے عرقان صوبائی اسمبلی سے ملاقات کی جس میں عوامی مسائل ضروریات اور ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ طلبہ کے لیے بیس ہزار موٹر بائکس کی فراہمی کا پروگرام شروع کر دیا ہے صوبے میں چھ سو سڑکوں کی تعمیر و مرمت ہوگی پانچ ایکسپریس وے اور تین موٹر ویز بنائیں گے انہوں نے کہا کہ صوبے بھر کے دہی اور بنیادی مراکز سے صحت کو چھ مہا کے لیے بنایا جائے گا جہاں سو فیصد فری ادویات اور ہوم ڈیلیوری جلد شروع کی جائے گی وزیر خوراق پنجاب بلال یاسین نے روٹی کی قیمت میں مزید کمی کا اشارہ دے دیا کہتے ہیں کہ دو دن میں نئی قیمتوں پر اسی فیصد عمل ہو گیا ہے وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ علی امین گنڈاپور خود ٹک ٹاکر ہیں لاہور سے اجاز شیخ کے بوٹ صوبائی وزیر اطلاعات علمہ بخاری اور بلال یاسین نے پریس کامفس کرتے ہوئے کہا کہ سخصی روٹی کے اعلان پر عمل درامت جاری ہے دو دن میں دس ہزار مقامات چیک کیے گئے روٹی کی قیمت میں کمی بہت بڑا ریلیف ہے اس کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے میں ارز کر رہا ہوں کہ 20 کیجی کا جو بیگ ہے اس کو پانچ سو رپیہ پرائز اس کی کم ہوئی ہے آپ یہ اکراس دا بورڈ ہے یہ نہیں ہے کہ میں صرف تندور مالکان کے لیے بات کر رہا ہوں یا آپ کے لیے میرے لیے سب کے لیے اکراس دا بورڈ پانچ سو رپیہ پرائز کم ہوئی ہے اور ایک مزید کی بات یہ ضرور آپ کو انفرمیشن میں اضافہ کروں جو ابھی ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں نا کے پی کے ٹی منسٹر وہاں پہ بھی جو عوام ہمارے لوگ ہیں ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہاں پہ بھی پنجاب کے جو کاشکار ہے جو گروہ کرتا ہے وہی اٹھا جار ہے دس ہزار انسپیکشن اس میں سے میں نے چار سو جو چوبیس کے لوگ جو دو دن میں گرفتار کروا دیں ان سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے وہ یہ خود ساکتہ مہنگائی کرنے والے تھے ان کے خلاف ہی کریٹ ڈام بدا رہا ہوں وزیر اطلاعات علمہ بہاری کا کہنا تھا کہ مریم نواز فلاہی کاموں کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہیں وزیر اللہ کے پی کے کے ہر کام میں مریم نواز کو کافی کر رہے ہیں کے پی کے حکومت نے میٹرو بس پر بھی تنقید کی تھی اب سستی روٹی پر بھی تنقید کے بعد خود سستی روٹی دینے کا اعلان کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ ٹک ٹاکر جبکہ بریسٹر صحیف کا سابن بہت سلو ہے بریسٹر صحیف صاحب جو ہیں اگر آپ یہ اتنے نالائک لوگ ہیں یہ جو اپنے دور اکمت میں اتنے جالی رستو جو ہے اتنے کامیاب ہوتے تو پھر جو ہے اپنے دور میں یوکرین سے چینی اور مصر سے جو ہے نا وہ آپ کو گندم نہ منگوانی پڑتی یہ آپ کے یہ آپ کا نا یہ آپ کی چارٹ شیٹ ہے تو بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں اور بریسٹر صحیف صاحب جو ہیں ان کا سابن سلو ہے میرا ان کو مشورہ ہے کہ وہ بزام کھایا کریں یا تھوڑا سا کبھی بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں تاکہ آپ کو شرمندگی نہ ہٹھانی پڑی وزیر خوراکر وزیر اطلاعات نے اس عظم کا اظہار کیا کہ سستی روٹی کے حوالے سے انتظامیاں اور حکومت پنجاب کے اقدامات پر عمل تیزی سے جاری رہے گا کیامرامین عادل اشفاق کے ساتھ اجاز شیخ نیوز وان لاہور مزدیر اعلیٰ خیب پختونخواہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ مریم نواز کی حکومت ٹک ٹاک پر شل رہی ہے میں اگر اپنے حکامات پر عمل نہ کروا سکا تو کرسی چھوڑ دوں گا ہم بانی پی ٹی آئی کے حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں خان صاحب نے بارہا اپنے بیانات میں بار بار کہا کہ میں پاکستان کے لئے بیٹھنے کو تیار ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ادارے پاکستان کے لئے مجھے دارہ ضروری ہے ٹک ٹاک کے اوپر حکومت چل رہی ہے سارے دن ٹک ٹاک چل رہی ہے ٹک ٹاکوں کے اوپر کارکز کی چل رہی ہے اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ پجاب میں ایک تو وزریالہ وہ بیٹھی ہے سرجمان اس کے ایک اور بیٹھی ہے ہم نے روٹی بزی سسی کی ہے بجاب سے بھی کم پیسے ہم روٹی دے رہے ہیں انشاءاللہ میں اسے بلدرامت کرا کے دکھاؤں گا اور اگر نہیں کرا سکوں گا گرسی چھوڑوں گا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ بارڈر پاس کر دیں نیچے گھراؤن پر وہ نہ ہو اور آپ بیٹھے رہیں وہ ٹک ٹاک بنائے گئیں جی میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا کراچی سے خبر ہے درکشن تھانے میں زیر حراست ملزم کی حراکت کی مقدمے میں گرفتار پولیس اہلکاروں کو تین روزات جسمانی ڈیمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے پیش رفت ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے ملک بھر میں سٹریٹ کرائم کے بڑھتے ہوئے تناسب کے پیش نظر وکلا کا کہنا ہے کہ قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے اسٹریٹ کرائم کے واقعات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے دہشتگردی ایکٹ لگانے کا تائین کیا جا سکتا ہے دیکھیں اندیرہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں ہمارے ملک کے اندر کرائم ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے لاؤ پرانا ہی چلتا جا رہا ہے کرائم کو اگر دیکھیں تو اس ٹائم جتنا بھی سٹریٹ کرائم ہو رہا ہے وہ جوون آئیل سے وہ لوگ کرواتے ہیں جوون آئیل سے اس لئے کراتے ہیں کہ جو کریمینل سے ان کو بتا ہے کہ جوون آئیل کو فیسیلٹی بلی بھی ہے تھرو لاؤ کہ ان کی بیلز وغیرہ ہو جاتی ہیں جہاں پہ ٹیررزم پیدا ہوگی جہاں پہ لوگ خوف زدہ ہوں گے خوف و عراس پیدا ہوگا وہاں پہ یہ سیکشن اپلائی ہوتا ہے اس میں سٹریٹ کرائم یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے میڈیا سٹریٹ کرائم کہتا ہے کہ گلی میں مارا گیا قانون میں سٹریٹ کرائم نہیں ہے وہی افینس ہیں جو پی پی سی میں ہیں جو سپیشل لاؤز میں ہیں جو وہاں پہ پروائیڈڈ ہیں سٹریٹ کرائم بھی وہی کرائم ہے جس کی جتنی گریوٹی ہوگی اس کا اتنا سیکشن لگے گا وقلا کہتے ہیں قانون میں ترمیم کی بھی ضرورت ہے قانون پرانا ہی چل رہا ہے مگر بہت سی چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں کرائم کی شرعہ جس قدر بڑھ رہی ہے ریاست کو اس سے خاصا نقصان پہنچ رہا ہے دہشتگردی کی دفعہ لگا کر انہیں روکا جا سکتا ہے کیپچر کریں اور ان کو وہ ماس پینا کے نہیں ان کو اوپن لی سب کے سامنے پیش کریں سب کو پتا ہو کہ یہ سٹریٹ کرمینل ہے اسی طرح آپ کر سکتا ہے آپ اگر نکاح پینا کے ان کو میڈیا کے سامنے لے آئیں گے کیا پتا پیچھے کون ہے وہ آج اگر پہلے بسورتے کے پکڑے ہی نہیں جاتے اگر پکڑے جاتے ہیں تو دوبارہ سے پھر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو سٹریٹ کرم کرنے والا ہے وہ سٹریٹ کرم کس ویپن سے کر رہے ہیں اگر تو وہ پسٹل وغیرہ یا فائرنگ کر کے کر رہے ہیں خوف و حراز پھلا کے کر رہے ہیں کوئی ایریل فائرنگ وغیرہ کرتا ہے پھر تو اس کے اوپر دہشتگردی کی دفعہ لگ سکتی ہے ادروائز اس پر نہیں لگ سکتی وہ ایک نارمل آرڈنری پولیس میٹر کے طور پر ٹریٹ ہوگا وزیر دفعہ خاجہ محمد آصف سے ایران کے صفیر رضا امیری مغادم نے ملاقات کی ہے وزیر دفعہ نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان مذہبی اور ثقافتی وابستیوں سے جڑے خوشکوار برادرانہ تعلقات ہیں وزیر دفعہ نے مزید کہا کہ پاکستان نے بورڈر مینجمنٹ کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات کیے ہیں اس معاملے پر مشترکہ کوششیں جاری رہنی چاہیے اس موقع پر ایرانی صفیر نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان دفعہ اور توانائی کے شعبوں میں مزید تعاون کے امکانات موجود ہیں سانہ نو مائی مقدمات کے تمام سرکاری پروسیکیوٹرز کا راول پرنڈی کی انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج پر عدم اعتماد انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ملک اجاز آصف کے خلاف ہائی کورٹ میں ریفرنس دائر کر دیا عدالت نے سابق وفاقی وزراء شیخ رشید شبلی فراز شریف ازاری راجب اشارت اور دیگر کے خلاف نو مائی کے مقدمات کی سماعت بغیر کارروائی کے تیس اپریل تک ملتوی کر دی سانہ نو مائی مقدمات کے تمام سرکاری پروسیکیوٹرز کاراول پرنڈی کی انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج پر عدم اعتماد انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ملک اجاز آصف کے خلاف ہائی کورٹ میں ریفرنس دائر کر دیا گیا پروسیکیوٹرز نے موقف اپنایا کہ ایٹی سی عدالت کے جج پنڈی بار کے ہیں وقلا کو ریلیف دیتے ہیں سانہ نو مائی کے تمام مقدمات کی سماعت سے انہیں روکا جائے ہائی کورٹ ادم اعتماد کا ریفرنس دائر ہونے پر انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ملک اجاز آصف نے سماعت روک دی سابق وفا کی وزراء شیخ رشید شبلی فراز راجب اشارت شیری مزاری اور دیگر نو مائی کے مقدمات میں انصداد دہشتگردی عدالت راولپنڈی میں پیش ہوئے جج ملک اجاز آصف نے ریمارکس دیئے کہ جب تک ہائی کورٹ کوئی فیصلہ نہیں کرتی یہ کیس اخلاقی طور پر نہیں سن سکتا عدالت نے نو مائی کے مقدمات کی سماعت بغیر کاروائی کے تیس سپریل تک ملتوی کر دی شیری مزاری زرتاج گل شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جج ملک اجاز آصف نے کہا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس آ گیا ہے لہٰذا وہ سماعت نہیں کریں گے پنجاب حکومت نے اپنے ہی لگائے جج کے خلاف ریفرنس ظاہر کر دیا ہے جج صاحب نے کہا ہے کہ ریفرنس آ گیا ہے اس لیے انہوں نے سماعت نہیں کی اور یہ میری زندگی کا سیاسی زندگی کا پہلا واقع ہے کہ ایک سٹنگ جج کے خلاف جو کہ یہ تاریخی کردار کا مالک ہے اور جس کے کردار پہ قوم کو فخر ہے اس کو تیس تاریخ انہوں نے جن کر دی ہے کیونکہ ریفرنس یہ آیا کہ یہ کیس نہیں سن سکتے ہیں جج نے اناؤنس کیا کہ پنجاب حکومت میں جنہوں نے لگایا تھا اس کو اب اس کے خلاف نو کانفیڈنس کا ریفرنس دے دیا اور کہا ہے یہ کیا اس کو ہٹا رہے ہیں اور اس کو یہ کیس نہیں سن سکتا ایک عجیم بزار یہ کہ آج جسا پیس کا کرنے لگئے جائے ان کے خلافی ریفرنس بھیج دیا کہ وہ کام میں نہ کر سکتے ہیں یہ ان کی مرضی کے خاصلے نہیں دے اور یہ آئین اور پانون کی بالاجستی کے لئے کام کرنے اور جس کا قانون کے مطابق ریف ہوتا تھا اس کو ریف دے رہے تھا شیخ رشید کے وقی سردار عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ جو جس آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے اس کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا سرکار نے اپنے ہی سسٹم پر ادم اعتماد کر دیا امید ہے کہ چیف جسٹرس لاہور ہائی کورٹ اس سازش کو ناکام کریں گے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں عالمی بینک انٹرنیشنل فائننس کارپوریشن ایشیائی بینک اور دیگر اداروں کے ساتھ مختلف شعبوں میں شراکتداری کے لیے اہم پیش رکھ وزیر خزانہ کی جی ٹوینٹی فور کے اجلاس میں شرکت نجی شعبے میں مزید سرمایہ کاری لانے کی ضرورت پر زور دیا محمد اورنگزیبر سعودی ہم منصب کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعاون اور شراکتداری بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیبر نے واشنٹن میں جی ٹوینٹی فور اجلاس میں شرکت کے ساتھ عالمی بینک کے صدر جی بنگا سینئر میریجنگ ڈائریکٹر اور سعودی وزیر خزانہ سمیت دیگر اہم رہنماؤں سے ملاقات کی ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات کے موقع پر دونوں رہنماؤں کے درمیان دس سال کے لیے رولنگ کنٹری فریم ورک پلان کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا عالمی بینک کے صدر نے پاکستانی معیشت کے حصہ کام اور ٹیکس بڑھانے کے منصوبوں کا جہزہ لیا وزیر خزانہ نے عالمی بینک کے سینئر میریجنگ ڈائریکٹر سے بھی ملاقات کی اس موقع پر عالمی بینک کے تعاون سے مختلف منصوبوں پر باتشیت کی گئی سلاف سے متاثر علاقوں کی بحالی کے لیے آئی ڈی اے کی کردار پر بھی گفتگو کی گئی وزیر خزانہ محمد اورنگزید نے سعودی ہم منصوب محمد الجدان سے بھی ملاقات کی جس میں دو طرف تعاون اور شراکتداری کو بڑھانے پر تفاق کیا گیا وزیر خزانہ نے جی ٹونٹی فور کے وضع خزانہ اور مرکزی بینک کے گوونرس کے ادلاس میں بھی شرکت کی جہاں انہوں نے نیجی شعبے میں مزید سمایہ کاری لانے اور ملکوں موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے نمٹنے میں مدد کی ضرورت پر زور دیا وزیر خزانہ نے انٹرنیشنل فنانس کارپریشن کی ایم سی ٹی کی علاقائی نائف صدر ہیلہ چکریویوں سے بھی ملاقات کی جس میں ترسیلات ازر کے فروغ کان کنی ہوای اڈوں جیسے ترجیحی شعبوں میں آئی ایف سی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عظم کا اعادہ کیا گیا وزیر خزانہ نے ایشیای ترقیاتی بینک کے صدر سے بھی ملاقات کی جس میں ایشیای ترقیاتی بینک کے ساتھ پاکستان کی شراکتداری کو مزید مضبوط بنانے پر باتشید کی گئی